بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ای لانسٹوڈیوز کی طرف سے پٹ مین انگلیش شارٹ اینڈ اردو لینگویج کی اس بیسک لیول ویڈیو سیریز میں خوشان دید لیسن نمبر 12.1.1 اس ویڈیو کو بنانے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ کچھ سٹوڈیوز نے ای میل کے ذریعے کمنٹس کے ذریعے قویشنز کیے تھے ہیویڈ اور تھر پلیس کے حوالے سے لہذا یہی بہتر سمجھا گیا کہ ان کا ایک ویڈیو کے ذریعے واضح کر دیا جائے تاکہ تمام سٹوڈنٹس اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں تو آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں یاد رکھیں تھر پلیس پاول کے ساتھ اگر پہلا سٹوک کروز یا ڈانورڈ ہو اور دوسرا ہوریزنٹل سٹوک آئے تو کروز یا ڈانورڈ سٹوک جو بھی ان دولوں میں سے پہلا سٹوک ہوگا وہ لائن کراس کر کے اوپر سے نیچے کی طرف لکھا جاتا ہے جبکہ ہوریزنٹل سٹوک لائن کے نیچے ہی لیفٹ و رائٹ لکھا جائے گا مثال کے طور پر لفظ ہے ٹیم اب ٹیم میں دو لفظ ہیں ایک ٹی ایم ٹی ڈانورڈ ہے اور ایم ہوریزنٹل ہے اور ان کا جو واول ہے وہ ای ہے اب سب سے پہلے ٹی لکھیں گے اوپر سے نیچے کی طرف اور اس کے ساتھ ایم لیفٹ و رائٹ اوریزنٹل جو سٹوک ہے وہ لکھا جائے گا مثلا ٹیم اس طرح اب دیکھ لیں کہ پہلا جو لفظ ہے ٹی اس نے لائن کو کراس کیا ہے جبکہ ایم جو ہے وہ لائن کے نیچے لکھا جائے ہیں فیڈ فیڈ میں بھی آپ دیکھیں دو سٹوک ہیں ایک ایف اور ڈی اور جب اس میں واول دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ای آلا واول ہے ہیوی ٹاٹ تھرڈ پلیس تو اس میں پہلے لکھیں گے کرو سٹوک ایف جو کہ اوپر سے نیچے کی طرف لکھا جائے گا لائن کو کراس کر کے اور جب وہ کراس کر چکے گا اس کے بعد ڈی کو نیچے کی طرف ہی لکھیں گے کیونکہ یہ اوپر سے نیچے ڈی کو لکھا جاتا ہے اور یہ ڈانورڈ اسٹیٹ سٹوک ہے اور اس کے بعد واول لگایا جائے گا تو سب سے پہلے ایف لائن کراس کر کے لکھا اور اس کے ساتھ ڈی ڈانورڈ لکھا پہلے سٹوک کا واول دوسرے کے آخر میں لگا دیا تو پہلا اصول جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر پہلا سٹوک کاروز ہو یا ڈانورڈ ہو اور دوسرا سٹوک ہاریزنٹل ہو یا کاروز ہو یا ڈانورڈ سٹوک ہو تو لائن کراس کر کے اوپر سے نیچے کی طرف ہم اس کو لکھیں گے یہ دو لفظ جس ہوتا آپ کے سامنے جیسے جیسے ہم آگے پڑھتے جائیں گے یہ آپ کی پریکٹس ہوتی جائے گی ٹین اور فیڈ دوسرا اصول یہ تھا کہ اگر ہاریزنٹل سٹوک کے ساتھ اپورڈ سٹوک آئے تو ہاریزنٹل سٹوک لائن کے نیچے لکھا جائے گا جبکہ اپورڈ سٹوک لائن کراس کر کے لکھا جائے گا آپ کے ذہن میں یہ کوئسشن ہو سکتا ہے کہ ہم ہاریزنٹل سٹوک لائن کے اوپر کیوں نہیں لکھتے تو اگر ہاریزنٹل سٹوک تھرڈ پریس واول کے ساتھ ہے اور ہم اس کو لائن سے اوپر لکھیں تو ظاہر ہے اس کے ساتھ اپورڈ سٹوک ہے تو وہ دونوں سٹوک لائن سے اوپر چلے جائیں گے اور ان کا جاننگ پوائنٹ بھی لائن سے اوپر بنے گا جو کہ فرسٹ پریس واول کہلائے گا اس لیے ہاریزنٹل سٹوک کے ساتھ اپورڈ سٹوک آئے تو ہاریزنٹل سٹوک لائن کے نیچے لکھا جائے گا لیفٹ و رائٹ اور اپورڈ سٹوک جونسا بھی ہو چاہے وہ کروڈ ہو یا اپورڈ سٹوک سٹوک ہو وہ لائن کو کراس کر کے نیچے سے اوپر کی طرف آئے گا مثال کے طور پر میل اب میل میں دیکھیں ہمارے پاس دو سٹوک ہیں ایم اور ایل دونوں کروڈ ہیں اس میں ایک ہاریزنٹل کروڈ سٹوک ہے اور ایک کروڈ ہے جب آپ اس کو مکمل دیکھیں تو اس میں واول آرہا ہے ای کا وی آلہ تھرڈ پریس ہے لہذا آپ نے ایم کو لائن کے نیچے سے شروع کرنا ہے اور ایل اوپر کی طرف جائے گا اور ڈارڈ جو ہے وہ اسی حصول کے تحت کے پہلے سٹوک کا واول دوسرے سٹوک کے آخر میں اور پہلے حصے میں لگے گا اس کی کئی مثالیں ہیں جو دیگر واولز میں استعمال ہوں گی جیسے ہم آگے واولز پڑھتے جائیں گے اس کے تھرڈ پریس کے حوالے سے کچھ اور پرنسپلز ہیں وہ آئیں گے کہ ان کو سٹوک کو کس طرح لکھنا ہے مختلف انداز سے تو اس میں اس کو ہم واضح کریں گے تو اس میں بھی یہ پوائنٹ دوسرا کلیر ہو گیا کہ ہوریزنٹل سٹوک کے ساتھ اپورڈ سٹوک نیچے سے اوپر کی طرف لکھا جاتا ہے نیکسٹ اصول یہ ہے کہ اگر دو کروز سٹوک اکٹھے آئیں اور تھرڈ پریس واول ہو تو پھر پہلا کروز سٹوک لائن کے نیچے سے شروع ہو کر لائن کو کراس کر کے اوپر کی طرف آئے گا جبکہ دوسرا کروز اس کے ساتھ اوپر سے نیچے کی طرف لائن کراس کر کے دکھا جائے گا مثال کے طور پہ لیو اب اس میں دیکھیں ہمارے پاس دو سٹوک آتے ہیں ایک ایل اور ایک وی ایل سٹوک کے بعد ای والا واول آ رہا ہے اور جبکہ دوسرا سٹوک اس کے ساتھ بھی ہے اب ایل کرو سٹوک ہے وی بھی کرو سٹوک ہے کہ ایل کرو سٹوک اپورڈ ہے جبکہ وی کرو سٹوک ڈاؤنورڈ ہے تو یہ سب سے پہلے ایل سٹوک کو لکھا اور اس کے ساتھ ہی جو وی سٹوک ہے وہ نیچے کی طرف آئے گا اور واول جو ہے وہ تھرڈ پریس پہ لگے گا تو ان کا جیننگ پوائنٹ لائن سے اوپر بنتا ہے لیکن یہ فسٹ پریس نہیں گنا جاتا اس کی نین وجہ یہ ہے کہ واول تھرڈ پریس ہے اور آپ نے دونوں سٹوک کو لائن سے کراس کرایا ہوا ہے اس کی بھی کافی مثالیں ہیں جو پڑھتے جائیں گے دیگر جواور مکمل ہوں گے تو آپ کو یہ تمام کیلئے ہو جائے گا اس کے بعد دو اور اصول ہیں کہ اگر کروز یا افکی یعنی ہوریزنٹر سٹوک کے ساتھ اگر کوئی ڈاؤنورڈ سٹوک آ جائے تو پھر کروز یا افکی سٹوک لائن سے اوپر لکھا جائے گا اور دوسرا سٹوک جو ڈاؤنورڈ ہوگا وہ لائن سے گزار کر لکھا جائے گا ایک اصول یہ ہے اور اگر ڈاؤنورڈ سٹوک کسی افکی یعنی ہوریزنٹر سٹوک کے ساتھ آئے تو ڈاؤنورڈ لائن سے گزار کر نیچے کی طرف جبکہ ہوریزنٹر لیفٹ و رائٹ لکھا جاتا ہے مثال کے طور پہ پہلا لفظ ہے نیٹ اب نیٹ میں ایک کروز سٹوک ہے این اور دوسرا ڈاؤنورڈ سٹوک ہے ٹی اور ان کے ساتھ جو واول آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ای آلا تو جب آپ اس کو لکھیں گے تو این کو لائن سے اوپر آپ شروع کریں گے اور ٹی کو گزار کے اور ٹی کے اینڈ میں تھرڈ پلیس پہ واول لگائیں گے اور اس طرح یہ نیٹ لفظ جو ہے یہ لکھا جائے گا اسی طرح کیپ اب کیپ میں ایک ہوریزنٹر سٹوک ہے اور دوسرا ڈاؤنورڈ سٹوک ہوریزنٹر سٹوک کے ہے اور ڈاؤنورڈ سٹوک پی ہے اور واول ان میں کے کے بعد ای تھرڈ پلیس ہے تو اب کی جو ہے وہ لائن سے اوپر لکھا جائے گا اور جیسے سٹوک مکمل ہوگا اس کے ساتھ ہی پی نیچے کی طرف تھرودہ لائن آئے گا کیپ اور اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جو واول ہے وہ تھرڈ پلیس پہ ہے تو کی اس میں ہوریزنٹر ہے اب آب دہ لائن لکھا اور پی ڈاؤنورڈ ہے تو اس کو کلاس کر کے لکھا اور واول جو ہے وہ تھرڈ پلیس پہ ہی لگائیں گے اگر آپ یہ کہیں کہ جی کے اور نیچے ہم لائن سے شروع کریں تو یہ پھر فرس پلیس دوسری لائن جو ہے اس کا بن جائے گا جبکہ یہ تھرڈ پلیس نہیں کنا جائے گا اسی طرح لفظ ہے چیک چیک میں سی ایچ ڈاؤنورڈ اور کے ہوریزنٹر ہے اس میں سی ایچ ڈاؤنورڈ آ رہا ہے اور کے جو ہے وہ ہوریزنٹر ہے باول کیونکہ اس میں ہی کا ہے تو یہ تھرڈی لائن کیعنی اس میں سی ایچ آپ پہلے لائن گزار کر لکھیں گے اور اس کے بعد کے اور پھر تھارڈ پلیس مثلا میٹ میٹ زی زی کے بعد ہی ہے اور ایز اس میں واول جو ہے وہ پہلے آ رہا ہے کچھ سٹورنٹس نے کہا تھا کہ نیٹ میٹ اور زی کس طرح لکھا جاتا ہے لکھا جائے گا ایم اور این لائن کے اوپر جبکہ جو ڈی ہے وہ لائن گزار کے اسی طرح زی اور ایز میں اب اس میں دیکھیں کہ لفظ زی ہے زی کی آواز ہے اور اس میں اس ہے لیکن آواز زی کی آ رہی ہے اسی طرح کچھ اور لفظ ہیں مثلا سی اس میں اس کو آپ نے گزار کے لکھا اور اس کے بعد باول ہے تو یہ سی دیکھنا اور سی سمندہ دونوں کے لئے ایک استعمال ہوگا شی اس میں عش کے ساتھ ہیوی ڈاٹ ہے ٹیم اس میں بھی آپ دیکھیں ٹی ایچ ایم ٹیم تو اس میں بھی دونوں کاروز ہیں ایک ڈانورڈ کاروز اور ایک اورزنٹر کاروز ہے تو باول کیونکہ تھرد پریز ہے لہذا لائن سے گزار کے پہلے سٹوک لکھا گیا ڈیپ اس میں آپ دیکھیں کہ ڈی کو لائن سے گزارا اور اس کے بعد پہلے لائن سے گزار کے لکھا اور اس کا جو زاویہ بنا دونوں سٹوک کے ملنے کا جائننگ یہ لائن کے نیچے بنا ٹیچ اس میں بھی سیم سیچویشن ہے دونوں ڈانورڈ ہیں لہذا ڈیل اس میں ایک ڈانورڈ اور ایک کرز اپورڈ ہے لہذا اس کا بھی جو زاویہ ہے وہ لائن گزار کے بنا کیپ اس میں زاویہ جو ہے وہ اپاو دا لائن بنا اس کی وجہ یہ کہ پہلا سٹوک ہوریزنٹل ہے اور دوسرا ڈانورڈ تو لہذا آپ نے ہوریزنٹل سٹوک جو ہے وہ لائن کے اوپر لکھیں گے اور اس کے بعد کیونکہ ڈانورڈ سٹوک ہے اس لئے اس کا زاویہ لائن سے اوپر بنا ایچ دیکھ لیں چے سے پہلے کیونکہ واول ہے لہذا ایچ جو ہے وہ ایچ ورڈ پہلے آئے گا اور چے سٹوک بعد تو اس طرح آپ نے ان سٹوک کو لکھنا ہے بہتر سے بہتر اپنے آپ کو امپروو کریں گے کچھ الفاظ ہیں جو ہم لکھنا چاہتے ہیں جب میں نے آپ کو شورو کرائی تھی تو اس وقت میں ایک بات آپ کہیں تھی کہ شورو کرانے کا مقصد کیا تھا جب کہ ابھی واول آپ کو پرائے نہیں تو اس وقت یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ کو دس یا سات یا آٹھ حرفاظ دیے جائیں تو اس میں آپ ممکن ہے تین لفظ چھوڑ دیں دو لفظ چھوڑ دیں کیونکہ واولز آپ نے نہیں پڑا لیکن اب آپ میں تین واولز پڑھ چکے ہیں فرس پلیس کے ہیوی ڈاٹ کے ساتھ پا می اور وی یعنی آ آ ای ای تو لہٰذا آپ ان کے ساتھ شارٹ فارمز ہیں ان کو ملا کے آپ آسانی سے ان کو لکھ سکتے ہیں اگر یہ لفظ ہوں تو ان کو پہلے آپ خود اپنی کاپی پہ لکھئے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ جو سٹوک آپ نے لکھے ہیں وہ ان میں کوئی غلطی ہے اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو آپ علیہ دا لکھیں اور پانچ سے دس دفعہ اس کے پرائچس کریں مثال کے طور پر اب شارٹن میں دیکھتے ہیں اب اس میں دیکھیں کہ اینڈ اور ٹیک یہ اکٹھا لکھا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اکٹھا بولا گیا اب جب ان کو اکٹھا نہیں بولا جائے گا یعنی یہاں پہ اینڈ اور اس کے بعد گیب دے کے ٹیک بولا جاتا تو لکھنے والا بھی اس کو اسی طرح ہی لکھتا دوسرا ورڈ ہے the team shall take the meal for them اب اس میں take the or for them یہ دو الفاظ ملا کے لکھ فار them تو اب یہ جو الفاظ کو اساسا ملانے کی پریکٹس آپ کہیں جارہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ used to ہوتے جائیں کہ آپ نے کہاں پہ الفاظ کو ملانا ہے اور الفاظ کو وہیں پہ آسانی سے ملائیں جہاں پہ آپ ملا سکتے ہیں ادر وائز آپ اچھی آوک لائن لہٰذا جب آپ سٹوک کو ملائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سٹوک آپ اس میں مل سکتے ہیں کہ نہیں ان کی آپ تھوڑی سے پریکٹس کیجئے انشاءاللہ آپ بہت جلد اس کو فالو کریں گے مثلا the leave page far team was put to be اب اس میں اگر far team کو ملا کے لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں لیکن بعض دفعہ اس position پہ شاید غلطی کے chance بڑھ جائیں اس لئے آپ صرف to me جو ہے اس کو آپ ملا کے لکھیں گے اب to me اور to him اب me جو ہے basically above the line لکھا جاتا ہے جب کہ him جو ہے وہ on the line لکن یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ to me on the line لکھا گیا اس کی نین وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے to لفظ آ گیا تو اسی طرح to me اور to him ایک ہی سٹوک بنگتے ہیں مثلا the leave page for team was put to me اب یہاں پہ اگر for team اکٹھا بولا جاتا تو یہ f جو ہے یہ team کے ساتھ ملا کے آپ لکھ سکتے تھے لیکن اس میں جب آپ transcribe کرتے تو تھوڑے سے غلطی کا chance ممکن ہو سکتا تھا لہذا آپ کوشش یہ کریں کہ جو short forms ہیں وہ آپ جو مل سکتی ہیں ان کو لفظوں کے ساتھ ملا کے لکھنے کی practice کریں اس اس کا تھوڑا سو نقصان یہ ہوتا ہے جب آپ speed میں آتے ہیں تو ہر لفظ کو لکھنے کے بعد جو آپ ایک دفعہ کلم اٹھاتے ہیں اور اگر لفظ لکھتے ہیں تو کلم اٹھانے سے کلم رکھنے تک یعنی جب آپ لفظ کو چھوڑتے ہیں کلم اٹھاتے ہیں اور دوبارہ لفظ لکھتے ہیں کلم پیج کے اوپر رکھتے ہیں تو اس کے درمیان جو نینو سیکنڈ کا بھی وقت ہوتا ہے ان کو جب پوری شارٹ اینڈ کے اوپر آپ کنورٹ کرتے ہیں تو یہی نینو سیکنڈ پھر منٹس میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہی منٹس آپ کی سپیڈ پہ اثر انداز ہوتے لہذا کوشش کریں کہ جو الفاظ آپ ملا کر لکھ سکتے ہیں اور آسانی سے لکھ سکتے ان کی آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں جس طرح آپ کو فریزز کہا گیا تھا اسی طرح جب آپ ایکسرسائز کی پریکٹس کرتے ہیں الفاظ کی پریکٹس کرتے ہیں ٹرانسکرائب کریں اس میں شارٹن میں مزید بہتری کا ایک اور بہت اچھی پریکٹس جو ہے وہ یہ ہے کہ جو شارٹن لکھی ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کوشش کریں اس کو پڑھنے کی اور اس کو ٹرانسکرائب کرنے کی اس کے بعد آپ اس کی جو اریجنل کی ہے اس کو آپ دیکھیں کہ کی میں اور آپ نے جو لکھا ہے اس میں کیا گلتی کی ہے جو گلتی کی ہے اس کو آپ لکھیں اور اس کی آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں تاکہ شارٹن پہ آپ کی گریبت مکمل ہو سکیں آپ کو کسی قسم کے قویسشن آپ سمجھتے ہیں آپ ایمیل کریں یا کومنٹس کریں انشاءاللہ کوشش کریں کہ سٹوڈنٹس کو بہتر انداز میں اس وقت جواب دیا جائے یا پھر ان کو ویڈیو بنا کر ان کی واضح جو ہے وہ کنسپٹ کرنے کے لیے ایک بہتر انداز میں ویڈیو سمیٹ کی جائے تاکہ سٹوڈنٹ اس کو کلیر کر سکیں اور تمام سٹوڈنٹس سمس تاکہ